بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اپنے ساتھویں بلا کے ساتھ رحیل ہے مد لڑکا سیالکوٹی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے یار میں آپ سے ایک بات ارض کروں آپ نے میرا یہ ویڈیو دیکھنا ہے پورا دیکھنا ہے کٹنا نہیں ہے جس سے آپ کو مزہ آئے گا آج نا صبح صبح جب میں فجر کے ٹائم اٹھا ساڑے چار بجے آسمان پر بہت اندیرہ تھا بادل گارج رہتے پیلی چمک رہی تھی اس کے جو کچھ مناظر ہیں میرے کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کی ہے تو گائز آپ آسمان پر دیکھ سکتے ہیں اب سات بجے کا ٹائم ہے تو بادل جو ہے اب کافی زیادہ جو نا خراؤ چکا ہے لگتا ہے دوپ نکل آئے گی دوپ نکلنے کا چاند بہت زیادہ بن گیا ہے تو جی گائز آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے جو بلاغ میں ہم آپ کو دکھائیں گے پھر ملک شاہ بلی تو یہ میں شاہ بلوک کی طرف جا رہا ہوں تو چونگ شاہ باتے آئے چاندگاری کی اب میں چاندگاری میں بیٹھوں گا تو جی گائز پارٹ ون میں میں آپ کے کلے والے بلاغ میں کہا تھا میں آپ کو سرنگ والا سین دکھاتا ہوں تو کیا ہوا میں نے جب بلاغ اپلوڈ کیا پارٹ ون سارا دیکھا تو اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کلے والا سین آپ کو دکھاتا ہوں مگر وہ میں اس میں نہیں ڈالا ڈالنا بھول گیا ہوں تو گائز اب میں آپ کو پارٹ ٹو میں وہ کلے کی سرنگ والا سین دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کے پاس آئے گا ان کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ جو کلے سے بازار کی طرف رستا جاتا ہے یعنی کہ کہلے کے جنوب کی طرف جنوب سائیڈ گائز یہ دیکھیں اب یہ یہاں پر سیریا بنی ہوئی ہے وہ سیریوں سے نیچے اتر کر سامنے بازار ہے اسے نیچے اترتے ہوئے گائز ہمیں کچھ نظر آئے گا وہ جو نظر آرہے گائز وہ جو نظر آرہے گائز ادھر جو ہے وہ سرنگ ہوا کرتی تھی جو سرنگ جو ہے جمو جاہے کرتی تھی یہ سرنگ انڈیا جاہے کرتی تھی تو جب گائز انیس سو سنٹالیس میں پاکستان بنا تو یہ جو آنا یہ بھارتی ہوتا تھا سارا یہ دوئی سو میں تقسیم ہو گیا تو یہ جو سیالکھٹ کا فلہ ہے یہ پاکستان میں آ گیا تو اس طرح سے اس سرنگ کو جو نا بند کر دیا گیا یہ سرنگ ہمیشہ کے لئے بند ہو گئی تو گائز یہ نظر آرہے ہوں گے گول گول یہ کسی دور میں کبھی ہندو آگا ہم مندر ہوا کرتا تھا یہ مندر کے اثار آتا ہے تو گائز اب اوپر چل کے آپ کو کلے کی دوسری چیزیں دکھاتے ہیں تو جی گائز اب میں چونگ شاہ وافٹک پہنچ گیا ہوں اب وہ سامنے چاندگاری لگی ہوئی ہے اس چاندگاری میں بیٹھوں گا گو کی در باہر جانے کے لئے تو گائز فائنلی میں پیرو مرک شاولی دربار پہنچ چکا ہوں اب میں اندر جا کے خود دکھاؤں گا موچ دیکھان ہے تو گائز ک منتارگاری Psolie ک منتارگگ کم یہ اس سے گئی کم کم اسم اللہ تو جائز یہ ہے مزار پیراند پیر بڑے عالی شان پیر حضرت مرگشاہ والی المروف گوکی والے یہ المروف گوکی والے پیر کا دربار ہے جو بڑے مشہور اور عالی شان پیر ہیں گوکی کے بلکہ سیالکوٹ کے تو جائز فائنلی پیر مرگشاہ والی دربار میں ہونے کے بعد اب میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں تو گوکی میں بتا دوں یہ دربار جو انچائی پر ہے تقریباً 20 سے 25 فٹ انچائی پر ہے انچائی پر کوئی کرتے ہیں یہ ساتھے ہیں ساتھے ہیں ہے آپ بارے بڑے دے جاری جو بڑے دیں بڑے دے جو انچائی پر۔ بڑے دوری شاہ سے دیکھا تو جائز اب میں جارہوں حضرت پیر تل شاہ کی طرف بو بڑے دربار سے یہ ساتھ ہی دربار ہے لائنیں کراس کر کے تل شاہ کا وہ مزار آگیا تو گائز یہی گوکی دربار کے ساتھ حضرت پیر تلے شاہ کا دربار تو گائز تلے شاہ دربار کے بعد میں واپس آ رہا ہوں تو فائنلی یار اللہ تعالی ان نیک بندوں کے ساتھ گئے ہیں ہم بے اپنا کرم کریں ٹھیک ہے یہ بڑے نیک بندے ہیں بڑی عظیم آلی شان حصی ہے تو ان حصیوں کے ساتھ گئے یار اللہ تعالی ہماری سرزمین پاکستان پر اپنا ہاتھ رحم فضل و کرم کریں پوری ویڈیو نہیں بناتا بس اللہ کا شکر ہے پیرے آلی شان کی قبر مزار مبارک اللہ کا شکر ہے ویڈیو میں میری ایڈ ہو یاد ہے اس سے میری جو ویڈیو وہ ایک بڑی مزدار بن جاتی ہے تو گائز میں آؤٹ ٹائم میں اس لیے آیا تاکہ اپنے ویڈیو میں حضرت پیرس مرمشاہ ویڈیو کا مزار مبارک مناسبون تو گائز یہ ایک معمولی دربار نہیں ہے یہاں پہ گوکی کا بہت بڑا میلہ لگتا ہے میلے میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے دیٹھ سے دو ماہ میلہ لگنے میں میں میلے میں آتا ہوں اگر میلے میں آیا تو انشاءاللہ ویڈیو ضرور بنا ہوں گا اور آپ کو بھی دکا ہوں گا یہ بڑا عظیم آلی شان ہے لوگ بڑی دور دور سے یہاں پر اور امام صاحب ہمارے سیالکوٹ کے جتنے مشہور مزارات ہیں ان پر آتے ہیں لوگ بڑے شوک سے آتے ہیں ان مزارات تو گائز فائنلی میں گوکی دربار سے شاب روڑا چکا ہوں تو گائز آج کے لیے اتنا ہی تھا تو کل آٹھویں ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو ملیں گے سیالکوٹ کے وہ رامتلائی طلاب میں جہاں راجہ سل کی بیٹی نہ ہائے کرتی تھی تو اگر آپ کو یہ میرا ویلوگ پساندہ آئے ہوگا یار لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے یار ہمیں آپ کی دعا کی ضرورت ہے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ملیں گے نیکسٹ آٹھویں ویلوگ میں تو سٹارٹ رامتلائی طلاب سے ہوگا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ